متحدہ عرب امارات میں دنیا کے سب سے خوبصورت میوزیم آف دی فیوچر کا افتتاح کیا گیا افتتاحی تقریب میں امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم شریک ہوئے اور اس موقع پر امارات کا خوامی ترانہ بھی بجایا گیا امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے ٹویٹ کیا کہ فیوچر میوزیم امید کا پیغام اظہار کا ذریعہ عالمی سائنس پلیٹ فارم اور ہم سب کے لئے بہترین مستقبل کی روشنی حاصل کرنے کا مکمل ادارہ ہے فیوچر میوزیم انسان کے تخلیل کا اظہار اور امارتی عظم کا عملی اظہار ہے وہی امارات جو خود اپنی ذات سے اوپر جانے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں ولی اہد دبائی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم نے کہا کہ فیوچر میوزیم مستقبل کے شہروں اور مستقبل کی حکومتوں کیلئے فکر و معرفت کی تجربہ گاہ ثابت ہوگا ہوتر برجل عرب نے فیوچر میوزیم کے افتتاح پر عربی رسم الخط کا خصوصی شو کیا جس سے فیوچر میوزیم کی بیرونی منظر کی حقیقی ترجمانی ممکن ہو سکی علاوہ زی دبائی ائرپورٹس ایتھارٹی نے منگل کو دبائی پہنچنے والے مسافروں کے پاسپورٹ پر فیوچر میوزیم کے استعمال کا سٹیمپ دیا اور دبائی ائرپورٹ پر مسافروں کے پاسپورٹ پر فیوچر ایگزیمیشن کے وقت کے سٹیمپ لگائے فیوچر میوزیم آف دی فیوچر ترج تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور دنیا کا ایک اور لینڈ مارک بن گیا ہے نائشنل جیوگرافک نے دبائی میوزیم آف دی فیوچر کو دنیا کے چودہ خوبصورت ترین اجائب گھروں میں شامل کیا تھا میوزیم تیس ہزار مربع میٹر پر محیط ہے اور اس کی اونچائی ستیتر میٹر ہے میوزیم کے بیرونی حصے میں چودہ ہزار میٹر عربی خطاتی کی گئی ہے یہ کام رو بورٹ سے تیار کردہ ایک ہزار چوبیس چکڑوں پر مشتمل ہے میوزیم آف فیوچر میں نمائش کیلئے سات منزلیں ہیں اور اس کے ڈیزائن میں کوئی ستود نہیں ہے اس کا سامنے کا سٹیکچر سٹینلیس سٹیل کا ہے جو سترہ ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہے یہ میوزیم تخلیخی ڈیزائن میں پائیداری کے ایک مثال ہے اسے چار ہزار میگا وارڈ شمسی توانائی سے چلایا جائے گا جسے دوبائی الیکٹرک اینڈ وارٹر ایتھارٹی کے تعاون سے بنایا گیا ہے میوزیم سے ملہخہ پارک میں اسی اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں جنہیں جدید خودکار آپ پاشی نظام سے منسلک کیا گیا امارات کے خبریس ایجنسی وام کے مطابق فیوچر میوزیم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مستقبل کا منظر پیش کرے گا